اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہمائی محبوب پروگرام ستاروں کے بعد ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے ایئر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ مجھے کسی نے سیجیشن دی تھی ایسے جیسے ویورز جو آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کی محبت انہوں نے کہا ہے آپ ہمائی بھی ہر برج کا نا سال کا صدقہ بتا دیا کریں کہ اس کو کیا کیا کرنا چاہیے قبول کرنے والا تو میرا رب ہے تو میں نے کہا میں بارہ جو زورڈی اکسائن ہے یہ بارہ بروج جوہین کا جو کیونکہ پلانٹس کی پوزیشن تبدیل ہوتی رہتی ہے کسی کے لیے اچھی کسی کے لیے بری تو ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے تو میں نے سوچا ابھی اپریل تک کے یعنی یہ آج جنوری چل دا ہے تو جنوری فروری مارچ اپریل تک یہ جو جو بروج والے ہیں میں ون بائی ون سب کا بتاؤں گا آپ وہ چیز کریں ایک تو ریمیڈی ہو جائے گی آپ کی اور اللہ کا نام تو سب سے پہلے ہے وہ تو پڑھنا لازم ہے لیکن یہ اسٹرالوجیکل جو آپ کو صدقات دینے چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ نوٹ فرمائیے آپ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو فائدہ پہنچائے اس کا اور ضرور آپ کے اللہ تعالی بھلا کرے سب کے لیے تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں ہمارا سب سے پہلے ہے برج برج حمل یعنی ایریز ایریز والوں کے لیے میں کہوں گا آپ نے اچھا یہ ذہن میں رکھئے گا یہ تل تھرٹی اپریل تک آپ کو یہ کرنا ہے پھر اس کے بعد جو گا وہ پھر میں بتاؤں گا آپ کو دوبارہ کیونکہ پھر پلانیٹی پوزیشنز چینج ہوں گی ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے ہر ایوری سٹڈے ایوری سٹڈے ایریز والوں کو کالی دال کالا چنہ کونٹیٹی مینیمم آپ ہنڈڈ گرام بھی کر سکتے ہیں اور اگر کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو وہ ایک مٹھیک ڈال دے تو بھی اللہ تعالی قبول کرنے والا ہے لیکن میں اس میں آپشنز آپ کو دوں گا یہ نہیں تو یہ یہ نہیں تو یہ تو سٹڈے کے دن ایریز والوں کے لیے میں کہوں گا آپ اڑت کی دال جیسے ہوتی ہے چھلکوں والی آپ وہ دے سکتے ہیں اللہ کے نام پر سرسوں کا تیل کسی کو دے سکتے ہیں آپ کالی دال دے سکتے ہیں کالا چنہ دے سکتے ہیں اور آپ کا اللہ بھلا کرے ایک اور میں نے بتایا تھا پہلے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس کو استطاعت ہے کوئی کالے رنگ کی چپل کالے رنگ کا جوتا جو ہے کسی غریب کو دے دیجئے اور یہ آزما کے دیکھئے گا کہ آپ کالی چپل جس کے بچھارے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے اس کو دلوا دیا یا کسی بوڑے کو کھانا کھلا دیا یہ میں ایریز والوں کو کھانا تو سب کھلا سکتے ہیں لیکن ان کے لیے سپیسیفک بتا رہا ہوں تو یہ برجی حمل والوں کو ایک تو یہ کرنا چاہیے دوسرا آپ کو کیا کرنا ہے اب یہ تل اپریل تک کا بتا رہا ہوں آپ ہر منگل کے دن جیسے آپ کا اللہ بھلا کرے گندم خرید کے دے دیں کسی کو لال مسور کی دال دے دیں یا کوئی سرخ رنگ کی مٹھائی دے دیں آپ گڑ میں پکے ہوئے چامل جو ہوتے ہیں یہ دے دیں یہ ایریز والوں کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں اپریل تک یہ دو صدقے ایک منگل کا بتایا اور ایک ہفتے کا بتایا تو یہ لازمی کروائیے گا یا آپ خود ہوں تو کیجئے گا عورت ہو مرد ہو دونوں صورتوں میں صدقات وہ ہی رہیں گے اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنا اچھا اس میں ایک چیز اور بتا دوں یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ کسی جو ہے وہ کسی کے پاؤں میں اگر جوتی نہ ہو تو اس کو جوتی دے دیجئے یا اپنا پہناوا جوتا کالے رنگ کا وہ کسی کو دے دیجئے یہ ایسی نوستے چھٹنا شروع ہوتی ہیں اور ایک میں آپ کو آخر میں ایک ٹپ دوں گا وہ تو فور ایوریون دوں گا وہ ضرور مجھے اگر یاد رہا کیونکہ میں نے نوٹ تو کیے میں کن پوائنٹ پہ میں نے بات کرنی ہے انشاءاللہ تالہ ٹائم ہوگا میں ضرور بتاؤں گا تو یہ برجے حمل والوں کے لیے اب آ جاتے ہیں ہم برجے سور یعنی ٹورس والوں کے لیے ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا آپ ہر جمعہ رات کو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی پیلے رنگ کی مٹھائی دے دیجئے آپ جو ہے پیلے لڈو دے سکتے ہیں بیسن کے لڈو دے سکتے ہیں تین کی تارات میں دے دیں بیسے تو اور بھی چیزیں زافران بھی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ظاہر ہے مہنگی چیز ہے اور پھر اپنا اللہ بھلا کرے جسے کہتے ہیں نا پیلے رنگ کی مٹھائی میں نے کہا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے حلدی خرید کے کسی کو دے دی یہ بڑے عجیب عجیب چیزیں ہیں پھر یا اگر کرنا ہے تو حلدی کی بارہ گاٹھے جو کچھی حلدی ہوتی ہے وہ آپ دے بھی سکتے ہیں پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں پلس یہ جو ہماری جس کو ہم دیسی شکر کہتے ہیں پاکستانی چینی جو ریفائن نہیں ہوتی انریفائن ہوتی جو گھر سے بنتی ہے وہ کسی کو دے سکتے ہیں دوسروں کی مدد بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم کرے گا ایک یہ تو برج سور والوں کے لیے ٹورس والوں کے لیے دوسرا ان کے لیے کیا صدقہ جو میں نے ابھی کہا تھا ہفتے کے دن کالی ڈال اڑت کی ڈال کالا کپڑا کالی جوتی سرسوں کا تیل یہ اللہ کے نام پر کسی کو دے دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور ایک چیز کیونکہ دیکھیں ٹورس والوں کا ذرا ابھی ٹائم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے تو وہ جو ایک پلانٹری پوزیشن اس وقت بنی ہوئی آسمان پر اس کو مائلڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر دے دیں تخلیق میرے رب کی خالق میرا رب ہے دینا اسی کے نام پر تیسرے نمبر پر جیمنائے جیمنائے والوں کو کیا کرنا چاہیے ایک تو جیمنائے والے جو ہیں وہ یہ دے دیں اپنا اللہ بھلہ کرے کالے رنگ کی ڈال ہفتے کے دن سٹرڈے کے دن وہی کالے رنگ کی چیز کوئی بھی کپڑا ہو سرسوں کا تیل ہو اڑت کی ڈال ہو کالی ڈال ہو حتیٰ کہ میں نے آٹھ وہ جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا اس کو فروٹ کہلیں سبزی کہلیں سنگھارا جی سے کہتے ہیں اردو میں کالے رنگ کا ہوتا ہے جب وہ بکرا ہوتا ہے بازار میں کرانچی میں تو میں نے بہت بلے بل دیکھا ہے وہ آٹھ خرید کے دے دیں یہ کوئی بھی کالے رنگ کی چیز ہفتے کے دن آپ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں جہمنائے والوں کے لیے بولا دوسرا یا اپریل تک تھوڑا سا آپ بدھ والے دن یہ خاص طور پر یاد رکھیے گا بدھ کے دن یہ جو خواجہ سرہ گھوم رہے ہوتے ہیں جن کا ہم ٹرانس جنڈر کہتے ہیں اور اردو میں مخنص بھی ان کا نام ہے ایک ذرا بازارو نام ہے وہ میں نہیں لینا چاہتا تو وہ ٹرانس جنڈر جو روڈوں پہ بچارے مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو بدھ والے دن کچھ نہ کچھ یہ جہمنائے والوں کو تو میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں وہ ضرور ان کو دے دیا کریں کچھ اور کھانا کھلا دیں ان کو کوئی ایسی چیز کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنا کرم کرے گا میرے پنج تنپاک کے سب کے چوتھا میں نے ابھی جہمنائی کے دو پتہ ہیں جو آپ کو اپریل تک کرنے ہیں اب میں بتا رہا ہوں اپریل تک کرنے کے لیے برجے سرطان والوں کو کینسر والوں کو آپ نے سب سے پہلے ایک تو ہر جمعہ رات کے دن آپ نے پیلے رنگ کے چامل ڈیسی شکر پیلے بیسن کے لڈو تین کی تعداد کم از کم ہونی چاہیے پلس آپ ان کو جو ہے حل دی یہ چیزیں جو آپ کی استطاعت ہے غریب کے کسی غریب کو اللہ کے نام پہ دے دیں دوسرا ہفتے کے دن بھی آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ کوئی کالے رنگ کی چیز دے دیں کالا چنہ دے دیں کالی ڈال دے دیں سرسو کا تیل دے دیں یہ ایزیلی اویلبل ہے پلس منگل کے دن لال مسور کی دال یہ کینسر والوں کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ لازمی کیا کریں اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ پر کرم بھی کرے گا آپ پر اللہ تعالی کی رحمتیں بھی جاری رہیں گے اس کے نام پہ آپ صدقہ دیں گے تو وہ تو رب تو بڑا بہت ہی زیادہ حیاء والا ہے وہ تو ستر گناہ پلٹا دیتا ہے اور کینسر والوں کو ایک ٹپ ضرور دوں گا آپ اپنی زندگی میں دودھ کا استعمال ضرور رکھا کریں دودھ پینے کے لیے خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد بخیہ بروج کی صدقات آپ کو پڑھیں ایک دفعہ پھر ہم آئی محبوب خوش آمدید کہتا ہے اور خواتین حضرات میں ہمیشہ کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے جو بھی میرے نام سے بننے ہوئے چاہے وہ یوٹیوب چینل ہو چاہے فیس بوک ہو لنک ٹاؤن ہو ٹویٹر ہو انسٹاگرام سخت فیک اور فراڈ ہے اس پہ اپروچ نہ کیجئے پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کن نمبروں پہ کال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں پانچوہ ہمارا برج ہے زوڑی اکسائن ہے لیو لیو والوں کو میں یہ کہوں گا آپ نے ایوری سیٹڈے جو ہے وہ کالی ڈال دے دیں سرسوں کا تیل دیں سرسوں کا تیل آپ بہت رہے ہیں کتنا سو میلی لیٹر خرید کے دیں کم از کم زیادہ سے زیادہ آپ جو چائے دے دیں اڑکی ڈال دے سکتے ہیں آپ اور وہ جو میں نے بولا تھا کہ کوئی جوتی خرید کے کسی غریب کو دے دیجئے کوئی کالے رنگ کا کپڑا کسی کو دے دیجئے تو انشاءاللہ آپ کے ایک طلیل یہ کرنا ہے آپ نے خاص طور پر دوسرا آپ نے ہر اتوار کے دن یہ اپریل تک آپ کو خاص طور پر بتا رہا ہوں گڑ چنے کی ڈال یہ اتوار والے دن آدھا پاؤ ایک پاؤ خرید کے رب العزت کے نام پہ دے دیجئے انشاءاللہ میرے پنچتن پاک کے صدقے آپ کو زندگی میں بہتری محسوس ہوگی اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے چھٹے برج برج سملہ پہ جس کو ورگو کہتے ہیں ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ہر جمعہ رات کے دن دیسی شکر پیلے بیسن کے لڈو پیلے رنٹی مٹھائی کچھ بھی کم از کم تین سو گرام کی کونٹیٹی میں ہو لڈوں ہو تو تین ہو اور شکر ہو تو بھی وہ تین سو گرام دے دیجئے زیادہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اللہ کے نام پہ کسی کو خاص طور پر ایک تو یہ دے دیں دوسرا سملہ والوں کو کہوں گا ہر ہفتے کے دن ایک پاکالی دال اللہ تعالی کے نام پہ دے دیں یہ اپریل تک دو ہزار بائیس کے جنوری سے اپریل تک کے صدقات ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے ساتھوے برج برج میزان پہ لبرا پہ لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا آپ ہفتے کے دن کالی دال اللہ تعالی کے نام پہ دے دیں اور اب کیونکہ اب جنوری کی وہ ڈیٹ ہو گئی تو میں آپ کو منگل کے لیے نہیں بول دا وہ گزر جائے گا ٹائم گزر جائے گیا بلکہ اگر کروانا ہوتا تو آپ ایک تو ہفتے کے دن دے دیں کوئی بھی کالے رنگ کی چیز اور پلاس ایک کام آپ یہ کیجئے کہ جمعے والے دن برشی قلقن جو مٹھائی ہوتی ہے یا دائی اللہ کے نام پہ خرید کے کسی کو دے دیجئے اور ایک میزان والوں کو ایک ٹپ یہ دوں گا اپنے دن کا حقاظ چاہے اتنا سا میٹھا ہو چینی ایک یہ نہیں کہ اب میں نے میٹھا بولا ہے تو آپ کھانا شروع کر دیں اتی سی چینی گڑ گڑ سب سے بہتر ہے گڑ موں میں ڈال کے اپنے دن کا آغاز کیا کریں یعنی غزہ کے طور پر ویسے تو اللہ کے نام سے آغاز کرنا چاہیے یہ آپ کیجئے میزان کے بعد ہمارا برج آتا ہے اقرب اسکورپیو اسکورپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے منگل کے دن لال مسور کی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے اس کے بعد آپ نے ہر جمعہ رات کو تین پیلے بیسن کے لڈو یا اپریل تک بول لاؤں یا اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے ہفتے کے دن کالی دال دے دیجئے میں نے ابھی شروع میں بولی ہے نا کالے رنگ میں چاہ کیا چیزیں تو اب وہ پھر ٹائم کنزیم ہوگا اس میں زیادہ لگ جائے گا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں دن بتا رہا ہوں آپ کو رنگ بتا رہا ہوں اس چیز کا آپ اسکورپیو والوں کو جمعہ رات کو آپ نے دینا ہے پیلے رنگ کا لڈو دے دیجئے ہفتے کو آپ کالی دال دے دیجئے کالا چنہ دے دیجئے اور منگل کے دن لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ دے دیجئے کسی کو اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے نوے برج برج قوس پہ سیجیٹریس پہ سیجیٹریس پہلوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جمعہ رات کو لازمی آپ کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے ہر جمعہ رات کے دن دیسی شکر دے دیں پیلے برسن کے لڈو دے دیں حلدی دے دیں زافران بھی ہے لیکن مہنگی ہوتی ہے اللہ کے نام پہ یہ کسی کو دے دیں اور جمعہ رات کے دن یا پیلے رنگ کے چامل زرزہ جو ہوتا ہے وہ بنا کے کسی کو دے دی دیں اور سیجیٹریس پہلوں کو میں یہ کہوں گا زندگی میں ایک کوشی ضرور کیا کریں آپ نے دیکھا ہوگا زافران کے چھوٹے چھوٹے جو بال کی طرح ہوتی ہے زافران جو ہوتی ہے اصلی زافران ابھی سیزن بھی چلا ہے ابھی تو بہت فائدہ ماہ ایک بال لیا زبان پہ رکھا دن میں کسی وقت بھی شروع مغرب سے پہلے پہلے یہ زبان پہ رکھ لیا کریں یہ میں سیجیٹریس پہلوں کے لیے بتا رہا ہوں بلڈ پریشر بھی ہائی کرتی ہے تو کونٹیٹی اس کی وہ ہی رکھئے گا فائدے بھی ہیں مقصانات بھی ہیں اس کے بعد ہمارا دسویں برج ہے برج جدی کیپریکون کیپریکون والوں کو میں کہوں گا کہ آپ سٹڈے کے دن جو ہے کالے رنگ کی دال کوئی بھی کالے رنگ کا کپڑا کالی سرسوں کا تیل یہ ضرور اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ہیلت کے بہت سارے پرابلم حل ہو جائیں یہ اللہ تعالی نے بڑے کمال کی چیز بنای ہے سرسوں کا تیل جسے ہم مسترڈ آئل کہتے ہیں ہفتہ جیسے آج سٹڈے گزر گیا نہیں آج تو سنڈے کل گزر گیا نا سٹڈے تو سٹڈے والے دن آپ سرسوں کا تیل اپنے پاؤں پہ لگا کے یا جسم پہ لگا کے پانچ منٹ کے لیے تین منٹ کے لیے سردی بھی دھوپ میں ضرور بیٹھیں آپ کے دس پرابلم ختم ہو جائیں گے ہیلت کے یہ ٹوٹکے ہیں اور یہ ایسے ٹوٹکے ہیں یہ آج کے نہیں ہیں پانچ ہزار سال پرانے ٹوٹکے ہیں جو اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوئی ہر علم وقت کے ساتھ ساتھ جدت آئیے تبدیل ہی آئیے لیکن ہماری ویڈک اسٹالوجی کے جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہی چل رہی ہیں جو آج سے پانچ ہزار سال پہلے جو ہے بنی تھی وہی آج تک چل رہی ہے مستقل چیز تو یہ آپ ضرور کر لیں کیپریکون والوں کے لیے اور ایک ہر منگل کے دن لال مسور کی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دیں اور ایک میں آپ کو اور چیز بتا رہا ہوں یہ کر کے دیکھ لیجئے گا تامبے کا کوئی برطن لیجئے گا کٹوریو تامبے کی کوپر کی اور اس میں جو ہے لال مسور کی دال بھر کے ریڈ ڈنگ کا کپڑا لگا کے کسی بھی کونے میں رکھ دیجئے گا آپ کی دس نو سطح دور ہوں گی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اور خاص طور پر کیپریکون والوں کو گھر میں ڈاکہ زنی چوری ڈکیتی ان چیزوں کی چیز کی ردے بلا ہو جاتی ہے تو یہ میں نے آپ کو جدی تک بتایا اس کے بعد میں اس وقفے کے بعد بتاتا ہوں ایک وقفہ لے لوں پھر آپ کے سامنے حاصل ہوتا ہوں ایک دفعہ پھر ہوں آئی میں وہ خوشحام دیت کہتا ہے ای آر وائی ڈی جی ڈل پیس اب آ جاتے ہیں ہم کیپریکون کے بعد ایک اوریس برج دل والوں کے لیے برج دل والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ ایک کام کریں آپ ایوری سیٹڈے آپ نے کوئی بھی کالے رنگ کی چیز کالا چنہ کالی دال اڑت کی چھلکوں والی دال یا سرسوں کا تیل یہ اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دیں یہ آپ نے لازمی کرنا ہے ایکوریس والوں کو پلس آپ نے سیٹڈے ہی کے دن یعنی اسی دن یا تو وہ کوکونٹ کے ٹکڑے دے دیں یا باجرہ پرندوں کو ڈال دیجئے رب العزت کے نام پہ آپ کے لیے وہ بھی بہتر رہے گا یہ سیٹڈے کے دن پلس ایک چیز چھوٹی سی اور کر لیجئے گا اگر کر سکے ہر منگل کو ٹیوز دے کو چھوٹی چھوٹی گوشت کی نو ہڈیاں مٹن ہو بیف ہو چکن نو جسم سے لگائیں آوارہ کتوں کو ڈال دیں یہ لازمی کر لیجئے گا یہ تیم صدقات آپ کو بتائے ایکوریس والوں کے لیے اپریل دوہزار پائیس تھا اب اس کے بعد چلتے ہیں میں آپ کے آخری برج ہوت پائیسس کی جانے پائیسس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایوری تھزڈے یہ اگر کر لیتے ہیں تو سب سے بہتر ہے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو فش خرید کے کسی غریب کو دے دیجئے اس کے گھر کے لیے کھانا پکانے کے لیے نہیں نو پرابلم آپ جمعیرات کو تین پیلے بیسن کے لڈو دے دیجئے یہ تھزڈے کے دن کرنا ہے جمعیرات کو اور آپ نے یہ اللہ کے نام پہ دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے ہر منگل کو ایک پاولال مسور کی ڈال اللہ تعالی کے نام پہ کسی کو دے دیجئے یہ اپریل دوہزار بائیس تک یہ پائیسس والوں کے لیے یہ پیور اسٹالوجی کی ریمیڈیز ہیں جو آپ نے کر دی ہیں اب میں کہہ رہا تھا جو آپ سے عرص کیا تھا میں نے کہ میں ایک ٹپ سب کو دوں گا دیکھیں ہم لوگ گھر کو سجاتے ہیں گھر کو سوارتے ہیں گھر کے اندر کے فرنیچر کو بہت اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں الیکٹرونک ایکوپمنٹس اے سی بھی لگاتے ہیں ایل ایڈیز بھی لگاتے ہیں یعنی ہر انسان جس کی جو اللہ نے حیثیت دیئے وہ اس حساب سے اپنے گھر کو اندر سے اچھا رکھتا ہے لیکن جہاں سے اس کو گھر کو سب سے زیادہ صحیح رکھنا چاہیے مہا لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی وہ جگہ کونسی ہے انٹرنس جہاں سے آپ کا داخلہ ہو رہا ہے گھر میں جہاں سے کوئی بھی بھار سے آنے والا پہلا قدم اس کا اس گیٹ پہ پڑے گا اور بھار جانے والے کا گھر سے نکلتے ہوئے آخری قدم اس گیٹ پہ پڑے گا تو وہ جگہ جو داخلے دروازہ ہو رہا ہے انسان کوئی بھی گھر ہو فلیٹ ہو اپنے دروازے پہ میں دیکھتا ہوں کرانچی لیکن میں کتنا ظاہر جو آتا ہے میں بتا دیتا ہوں اب ہر ایک کے لیے تو میں یہ دھندورہ نہیں پیٹ سکتا میں دیکھتا ہوں اتنے اچھے گھر ہیں لیکن ان کے انٹرنس گیٹ کے اوپر رسٹ آ رہا ہوگا رنگ اکھڑا ہوا ہوگا دروازہ خستہ حل میں پڑا ہوا ہوگا یہ اتنی بڑی نحوصت ہوتی ہے کہ جو لوگ کو ادراک نہیں ہوتا کہ آپ جہاں سے آپ کے گھر کا آغاز ہو رہا ہے مہین سے اشپ چیز ہونے لگی گھر کے دروازے کو دیکھیں نا غریب ہے پینٹو کرا سکتا ہے وہ اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے لکڑی کا ہے تو اس کو بھی صحیح کرا سکتا ہے خود بھی کر سکتا ہے لوہے کا ہے تو ظاہر ہے جو بنگلے میں رہ رہا ہے تو وہ گیٹ کو تو صحیح کر سکتا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں لوگ گیٹوں کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے اور یہ اتنی بڑی نحوصت اپنے گھر کے لیے وہ کر رہا ہوتے ہیں یہ چوری یہ اس وجہ سے نہیں کہ دروازہ کمزور نظر آ رہا ہے وہ تو ہو سکتا ہے گارڈ بھی وہاں بیٹھا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس سنس میں نہیں کہہ رہا یہ نحوصت کا دخل ہونے لگتا ہے اپنے گھر کا جہاں سے آغاز ہو مسجد کے اندر جب آدمی داخل ہوتا ہے تو اس کی دعا کچھ اور ہے مسجد سے جب بھار نکل لہ ہوتا ہے تو اس کی دعا کچھ اور ہوتی ہے تو ان چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکماتیں کبھی موقع ملا جب اپنا یوٹیوب چینل بناوں گا کیونکہ یہاں ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں بتاؤں گا تو خواتین حضرات یہ ایک ٹپ دے رہوں اپنے دروازوں کو درست رکھیں اسی طرح کھڑکیوں کا تعلق ہوتا ہے روشندان کا تعلق ہوتا ہے اور میں نے ایک دفعہ کہتا ہے جس گھر کے اندر سورج کی روشنی چاروں دشاؤں سے یعنی چاروں طرف سے نہ آئے یا مون کی روشنی نہ آئے اس گھر میں عموماً دیکھ لیجئے گا آپ کو ایک عجیب سا بھاری پن اور پرابلم میں نظر آئیں گی تو خواتین حضرات میں نے کوشش کی آپ لوگوں کو جتنی نالج اللہ تعالی کا میرے اوپر جو حکم ہوتا ہے جتنا عدا کرنے ہوتا ہے الفاظ وہ عدا کر دیتا ہوں اللہ تعالی سب کے لیے بہتر کرے اور انشاءاللہ آگے بھی پروگرام ملے تو کیونکہ لوگوں نے فرمائش کی تھی اس لیے میں نے یہ چیز کیے میں نے آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ میرے نام سے سب فیک آئی ڈی فراڈی یہ جو ہیں دھوکے باز جو ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں نے بنائی ہوئی چاہے وہ فیس بک ہو لنگ ٹاؤن ہو انسٹاگرام ہو یا اپنا ٹویٹر سب میرے نام سے فیک ہے اور یوٹیوب چینل بھی میرے نام سے جو بنے ہوئے ہیں وہ سب فراڈ اور فیک ہے اب اے آروائی نے ماشاءاللہ سے اس پہ سٹرائک کرنا شروع کر دیا اور یوٹیوب بند کر رہی ہے اور ان سب کے ایڈریس بھی مل جائیں گے انشاءاللہ اور میں نے کل عرض کیا تھا جو میرے نام سے آئی ڈیس چل رہی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ بہت جلد اختتام ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو اس پہ اپروچ نہ کیجئے گا پھر بھی میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ لوگ آگاہ رہیں تو خواتین حضرات مجھ سے اے آروائی کے علاوہ رابطہ کرنے کے لیے میرا ایک ہی جگہ آفیس ہے جہاں میں بیٹھا ہوں اور وہ جگہ ہے ہوتل پل کانٹینینٹل کراچی وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501 اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-501 تو آپ ان دو نمبروں پہ کال کر کے مجھ سے پرائیوٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں اور جو اوورسیز یا غیر ملک سے مجھے کریں بیرون ملک سے تو وہ میرے اسسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمائی صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اتمنان ہو جائے اور مجھے بھی اتمنان ہو جائے اور ویڈیو پہ دیکھ لیں دوسرے کو اس کے بعد پھر آپ فرطہ پروسس شروع کریں تو خواتین حضرات اس کے علاوہ میرا کوئی کانٹیک نہیں یہی دو میرے لینڈ لائن نمبر ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو ایک اچھی نیوز یہ کہ میں اپنا یوٹیوب چینل بناوں گا اس کی اناؤنسمنٹ یہاں کروں گا اور پھر اس پہ آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اور بولتے یا اور بتاتے وہاں ٹائم بھی اپنا ہوگا وقت بھی اپنا ہوگا اور میرا مٹیریل بھی ہوگا تو انشاءاللہ تمام چیزیں آپ سے وہاں ڈسکس کروں گا میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ پر مجھ پر میرے ملک پاکستان پر پاکستانی قوم پر پاکستان کے ہر محب وطن پر اللہ اور پاکستان کے پاس بانوں پر اللہ تعالی اپنا خاص کرم کرے اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ اور پھر کل عالم پر اپنا خاص کرم کرے میرا رب العزت ہر جگہ بہتری ہو اور آج نہ کال کیجئے کہ آج میرا بند ہوتا ہے سنڈے کے دن آف ہوتا ہے آفیس تو انشاءاللہ پیر سے دوپہر کے تین بجے سے شام کے سالے ساتھ تک میرے سسٹرن سے پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ اپائنمنٹ لے سکتے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی